بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بنایا ہے جس کا جن حضرت ہے وہ ان کا ایک سپیشل تیکٹی راہ ہے عینر دشمینے اور اس سے ٹھیک اوپسر ہے اس میں ایک اوپسر جیہا ہے وہ بہت کہا ہے اس کے نام ہے میجر جنرل راشویسر راشویسر سرک اور اس کے علاوہ انہوں نے تین اور اوپسر لگتے ہیں جسو ایک سی بیک کی عیمیریٹی ایکلے گا تھے آپ کہ لوگ اکٹر کرے گا ایک پولٹیکل کو اکنومک کو اور اس کے اس کیٹم بتاپ کے بنانے کا مطلب خود سی بیک کو سی بھگا اور اس سیبوٹاج میں صرف اندیا میں بیٹھے کچھ نہیں کرنا اس سیبوٹاج میں یہاں بھی لوگوں سے رابطے کرنے اور اس رابطے کرنے کا زب سے بڑا مطلب یہ ہے کس کی پیکٹ کے اوپر ایک تو جو بوشن جیسے لوگ جو کام کریں اور دوسرا یہ کس کو متعنازہ بنائے جائے اب وہ تو یہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ ہمارے ہاں دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں روٹس کے اوپر کس طرح یہ وہ شروع سے لے کے اور آج تک نہ حکومت سیٹسفائی کرتے ہیں اور نہ اوپوزیٹن سیٹسفائی کرتے ہیں جیسے آپ نے ویسٹر روٹ کی زکر کیا ہے ایک ایسٹر روٹ ہے آپ کو پتہ ایسٹر روٹ بیادہ چلتے رہی ہیں اور خان کے لیچے دیکھیں کہ آپ آئیں تو وہ پنجاب کے علاقوں سے گوزبتا ہے ویسٹر روٹ پہ آپ جائیں تو وہ زوب سے ہو کے اور اس کے لیے وہ اپنا سوائر خان وغیرہ کے علاقے سے ہو کے پھر اپنا انڈا پیوٹی سے ہو کے کہ وہ حسن عبدال پہ جا کے پھر وہ آ کے مانتو اس پہ اپنا مانتے رہا اب یہ جو روٹ اس کو ملے گا اور اس روٹ کا مصلا ہے ہمیں کام میں نے کہا ہے کہ جیسی تاہی سٹیجز کام ہونا ہے تو پہلے سٹیجز میں ہم اس روٹ پہ کام کر رہے ہیں اب چائنیز کا ایک بیان جو بہت ترسی اپوزیشن انہوں نے کہا کہ جی ویسٹر روٹ تو ہم نے یہ کوئی دشمن نے تو نہیں سولو کرنی یہ تو ہماری حکومت نے سولو کرنی یہ ہی تو پوائنٹ ایلہ جنفر صاحب ایسا موقع کیوں دیا جائے میں ہلالی صاحب کی طرف بھی جانے چاہوں گی پھر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ہلالی صاحب why give a chance جہاں سوال اٹھایا جا سکے ویسٹرن کورر اور کے بارے میں جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہاں کی حکومتیں اٹھا رہے ہیں کے پی کے بلوجستان کی ان کو آپ ایڈریس کر کے ابھی سے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر دیتے تاکہ کل کو کسی جماعت کو فنڈنگ دینے کی کوشش بھی کی جائے تو اس کے پاس جواز ہی نہ ہو سیپیک کے خلاف بات کرنے کا دیکھیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کا اور کاش کے ایسا ہو سکتا تھا میرے خیال میں کہ یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے اور جو بھی فیڈرل گورنٹ کر سکتی تھی اس کو پروموٹ کرنے within the provinces and of course in the federation بڑا اچھا ہوتا مگر یہ نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ narrow parochial interest آ جاتے ہیں یہ politicians کے اور ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ یا ان سے ووٹ مل سکتا ہے یا اس سے پیسے بن سکتے ہیں پیسے تو انڈیا پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے اب پولیٹیشن کا کام یہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پروونس میں اس کو متنازع بنائیں اس کو controversial بنائیں اور یہ کہیں کہ آپ کے rights جو ہیں وہ سفر کریں گے دیکھئے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے مگر میرے خیال میں دو طریقے ہیں اس کو tackle کرنے کے لیے پہلا تو the federal government کو بالکل impartial ہونا چاہیے مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نواز شریف کا government جو پنجاب میں بھی government ہے اور federation میں بھی government ہے یہ اتنی controversial ہو گئی ہے اور اتنا identification اس کا پنجاب کے ساتھ ہو گیا ہے کہ the other provinces are not prepared to believe کہ یہ لوگ impartial ہو سکتے بڑی افسوس کی بات ہے اور میں نہیں کہتا کہ ہر وقت یہ impartial نہیں ہے مگر کبھی کبھی on key issues ہیں to promote the development of their the province which they control اب ان سے تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ مت کریں یہ لوگ جو ہیں یہ نیرو پروکیل انٹریسٹ اور نیرو ووٹ انٹریسٹ ان کے ہیں تو کیا ہونا چاہیے میرا اپنا خیال ہے I'm sorry I think کہ ایسے federal projects کو بالکل non-controversial بنانے کے لیے you've got to have a federal approach معنی ایک authority ہونی چاہیے جس میں federation without any qualms is the head یہ اگر prime minister کے ہاتھ سے نگالنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس کا ایک government ہے province میں تو نگالیں اس کے ہاتھ سے so free court کے تحت رکھیں impartial constitutionally set up body کے ساتھ رکھیں اس لیے وہ میرا خیال میں یہ چائنیز بھی کہہ رہے ہیں یار خدا کے لیے سیپیک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا body بنائے which is controversy free کیوں نہیں اس میں ہم کام کرتے recognize کہ آپ کے ملک میں کیا defects ہیں حیلالی صاحب ایسی ایک authority کی بات سامنے بھی آئی تھی brigade صاحب جب اس طرح کی authority کی بات سامنے آئی تھی فوج civilian حکومت باقی ادارے اس میں pitch in کریں اور ایسی authority بنائی جائے جو کہ بلکل non-controversial ہو impartial ہو وہ والی authority نہیں لیکن ایک committee بن گئی ناصر جنجوہ صاحب کے اندر جس کے پاس کوئی authority نہیں ہے کوئی administrative authority نہیں ہے ساری کے ساری جو ہے وہ interior ministry کے پاس ہے تو پھر ایسی committee authority بنانے کا فائدہ ایک انگل ہے ایک انگل ہے ایک انگل ہے ایک انگل ہے ایک جو آپ نے کہا کہ وہ کہتا ہے جی پلٹکل ایک سپیبلن جا وہ ختم کرے اور دوسری بات ہے کہ پاکتہ ایک اور بڑا بڑا مرتب تخصص ایک ساری ایک ساری کی جو کہ لاہور پر ییلو ٹرین آرہی ہے جس کو انہیں کہا تھا کہ یہ پسٹی پیک کا ایسا ہے تو چینی نے کہا کہ یہ پسٹی پیک کا ایسا ہے تو نہیں جی یہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایڈویسٹریٹیو بات کی ایسا نے اقبال اور ان کے اندر ایک سووے کو خاص طور پر کپک کو ایسلیر کرنے کیلئے ایک committee بنائی گئی وہاں پہ جا کے انہوں نے presentation دی لیکن ہوا کیا وہ presentation کے بعد ان کا سووے کا مسئلہ ہی ہے جی آپ نے presentation تو دی تھی کہ آپ western route اور eastern route لیکن آپ نے اس پر کام شروع نہیں کیا اب ایک اپنچ کلومیٹر سے ایڈویسٹریٹیو بنا لیا ہے دوسری بات جو بات بڑی تھی وہ چینیز کا کنسٹر جو تھا وہ تھا سکٹی کے حتاب سے تو آمی نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک سکٹی کی ایک پورس ریز کرنی ہے اس میں نے ایک میری جنرل بھی پورس رہ دیا تھا اور اس میں نے ایک سپیشل سیکیورٹی دیویجن بنایا ہے وہ سپیشل سیکیورٹی ڈیزر میں صرف چینیز کی سیکیورٹی کو لکافٹر کرنی ہے بلکہ اس نے پورے سی پیکٹ کے اوپر جو ہے اس کی جو جیسے پروگرس ہوتی ہے جیسے آپ سڑک بناتے ہیں سڑک بناتے ہیں سڑک بناتے ہیں پھر وہ سڑک بنانے شروع کرتے ہیں اس پیشل زون بنانے شروع کرتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کانٹروورسی دال دیکھیں ہم پولس کی پورس ریز کریں گے اب بلوچستان کے اوپر نیچے آپ آئیں یا کوادر سے پیچے آئیں یا آپ دوپ سے بیٹی آئیں یا آپ اپنے دیرس پاہن خان سے وہاں پہ پولس پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ان کو وہ بھی چینیز بھی کانسر ہوا پھر کیا ہوا چینیز ایمبیسیٹر جا کے آمی چیز کو ملے اور آدمی چیز پر آدمی چیز ہے وہاں پہ چینہ گئے وہاں یہ سوال ہے اب یہ جو ڈیک آئٹ گورمنٹ میں لگتا ہے اس میں دو چیز ہیں ایک تو لیک او ویجن ہے اور دونوں چیزوں کو ختم کرنا بڑے یہ دونوں چیزیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اور جب سیپیک کی بات ہے تو قومی مفاد سب سے اولین ترجی ہونا چاہیے اگر فنڈنگ کی خبر آ گئی ہے تو فوری طور کے اوپر اس پر ایکشن لیا جائے کیونکہ انڈیا تو آلڑی اور عجید دوول تو آلڑی یہ کہہ چکا ہے کہ وہاں کے یا جو ٹیرررسٹ ہیں وہ صرف پیسے کے بھوکے ہوتے ان کو پیسہ دے کر پاکستان کے اندر انڈریسٹ کیا جائے گا سیپیک کے بھی شروع سے خلاف ہیں تو انڈیا سے سیپیک کو بچانے کے لیے پاکستانی حکومت کو فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اقدامات کی بات کریں تو پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے چند اقدامات پر بات ہوئی سپیج کی وزیراعظم صاحب نے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسی زمین جس پر ٹینک چلا دیا جائیں اس پہ لیلہ ہاتے کھیت نہیں چلے جاتے بعد میں جب جنگ ہو جائے تو اس کے بعد پھر پھول دوبارہ نہیں اگایا جا سکتے یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کے بارے میں بات کریں گے ہلالی صاحب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے عمران خان صاحب ہے نہیں باقی جماعتیں جو اتحادی سمجھی جاتی ہیں وہ ہیں پھر پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ پارلیمنٹی اجلاس وہ چیز اچیف کا سکا جس کے لیے وہ بلایا گیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اے پی سی میں وہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سب پولٹیکل پارٹیز آر آن بورڈ یا اے پی سی پہ آپ ہولڈ کرتے اور ایک ریزولوشن پاس کرتے یا یہ جوائنٹ سیشن بلا کے without an اے پی سی ایک ریزولوشن کو پاس کرتے اور strictly on کشمیر دوسرے چیزیں پہ بات کرنا at this moment suggest دیفلیکٹنگ اٹینشن آپ نے یونٹی دکھانا ہے پاکستان میں عمران خان آیا نہیں آیا یونٹی ہے معنی کہ بلاول بھٹو بھی کہتا ہے یونٹی ہے ان کشمیر اور جیسے پارلیمنٹ سے نکلا کہنے لگا کہ نواز شریف شاہب کو تو جیل جانا چاہیے وہ تو ابھی جیل چلے جائیں گے 2018 میں ایک ہیڈلائن ادھر پڑا ہوا ہے تو اس قسم کا جو یونٹی ہے نا جی I don't think یہ necessarily بری چیز ہے یہ برا چیز ہے یہ it's understandable آپ کشمیر میں we are solidly united مگر ہمارا concentration exclusively ہونا چاہیے تھا کشمیر پہ اور دوسری بات جو میں دیکھ رہا ہوں یہ leader of the opposition ان کا background تو ہم جانتے ہیں اب تو یہ ایسے بات کر رہے ہیں professor of international relations بن گئے ہیں یہ اشکند کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیتا ہوا جنگ ہم نے جا کے conference table میں ہار گیا کون کہہ رہا تھا یہ جیتا ہوا جنگ ہے بریگیڈیر صاحب بیٹھیں پوچھیں کہ it was not an easily won I don't think it was won at best it was a draw اور ہمارا مقصد ہم نے پورا نہیں کیا مگر یہ جو لوگ ہیں جو basically they are by meter readers یہ آ کے کہہ رہے ہیں دیکھئے وہ کہتا ہے افغانستان آپ اس پہ بھروسہ نہ رکھیں کابل پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ سرطار عزیز صاحب جو ہیں ادھر announce کر رہے ہیں 500 ملین ڈالرز ہم بلوچیوں کابل ریجیم کو دے رہے ہیں 500 ملین ڈالرز ہم نے pledge کیا ہے کس لیے اور گالی کھانے کے لیے مانے کہ it doesn't make sense آپ کی policy آپ کی criticism and your action none of it makes sense anymore تو بھئی come together and sort out what should be a joint approach ٹھیک ہے اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے opposition کی سائٹ کا پہلو دیکھا جائے تو غزانفر صاحب ایک اہم جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب گئے ہی نہیں پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نون سیریسنس پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دکھائی گئی اگر نون سیریس نے سکومت کی طرف سے بھی دکھائی گئی تھی تو اشتر میں سکوز آپ کو پولٹیکل ہی نہیں دیکھنا ہے اور کیشنی کے ناظر میں دیکھنا ہے پولٹیکل ہی آپ دیکھیں تو چونکہ عمران خان جو ہے وہ پرائی میسٹر کو خلاف اتنا کچھ کہے چونکہ اور جو انہوں نے پاناما لیگ کے حوالے سے تھا وہ بلپل لیگ کا ہونا تھی چاہیی تھا کہ پرائی میسٹر کو خود ہی یہ تک یہ پاناما لیگ میں میرا تو نہیں میری فیملی کا کنسرن ہے تو جب تک انکوائری نہیں ہوتی جب تک کسی سے سامنے میں آتی ایم سٹیپنگ ڈاؤن ہوگی بہت بڑی بات نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے پاکٹان میں دو پرائی میسٹر گئے ہیں جن کو سادے پر امین نہیں کھا گیا لیکن وہ چونکہ ان کے ہاں وہی میں نے آپ سے جیسے پہلے ارس کیا کہ ہاں ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ مبانی کو اناں کام ہسنا ہے اور اپنی ذاتیات کام ہسنا ہے ذاتیات کی ہم نیشنن کو ذاتیات کی ہم نیشنل انیفرس کو ذاتیات کی طرف ہیم سی جو پتر جاتے ہیں اب ویجن ہمارا ہے نہیں جیسے آپ نے بھی سترینز بولا کہ پرائی میسٹر نے کہا کہ جہاں ٹینک کے لڑے یہ تو نہیں رکھتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کسی طرح وجہ ناری اسٹیٹمنٹ ہے جنیا میں جنگ ہیں یورپ کو اٹھا کے دیکھے تباہ ہو گیا جنگ جنگ کے بعد لیکن آج وہاں پھول نہیں ہوں آپ پھولوں کی کیاریاں اور دبدست کیاریاں کھلتی ہے جنمنی مین لینڈ دو ایسو میں تقسیم ہو گیا تھا آج سب سے بڑا چیکنمولوجی کے لیے ایڈوانز ہو گیا ہے صرف سیدرز کی کمیٹمنٹ چاہیے جو ویڈرز ہوتے ہیں یس وہاں پہ نہیں ہوتا رہتی باقی دقاؤں بے آپ نے ہر کیس کے لیے اپنے آپ کو ایک زور رکھنا ہوتا ہے میرے تو خیال میں میری ذاتی رائے میں عمران شاہ عمران خان جو ایوز کی سیدرز کی کمیٹمنٹ پیش کرنا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہی جو برام چیزیں جو فرامنسل تاب آپ کر رہے ہیں یہ انہیں یونو سے جانے سے پہلے بھی کرنی چاہیے تھی اور تمام لوگوں کو ایڈوانس میں لینا چاہیے تھا تاکہ انہوں نے جو ایڈوانس پیش کرتے تو ہمارے ہاں جو جس طرح ہلالی ساتھ نے کہا جس طرح دس جو ایڈوانسل تھی نا جو کسی پاریمیٹرز کی نہیں آتی صرف آپ کی دماغ کی سوچ پہ آتی صبح بیٹے بیٹے آپ کو خیال آتا ہے کہ جی کیسے اتنی ساری فلانی جگہ سے ہو رہی ہیں تو ہم یہ کر لیں سیکھ پیمرہ اب جا رہے ہیں کیونکہ انڈین مواد بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے اور اگر کہ لوگ دکھایا جا رہا ہے ڈال کہتا ہے سکھ پسنٹ دکھانا ہے تو وہاں پہ Pakistan دکھایاвержی تو اب وہ جاتی ہے کہ جی اس کو تو ہمارے ہاں کو ایک کومپریہنسف پالیسی حکومت کو جو بنانی شہري ہے کومپریہنسیف پالیسی کیسے ہوگی غزنفر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کومپریہنسیف پالیسی نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کومپریہنسیف پالیسی نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے ہلالی صاحب کومپریہنسیف پالیسی کیسے آئے گی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جا کے سرطاجزی صاحب کچھ فرماتے ہیں وزیراعظم صاحب کچھ فرماتے ہیں اس کے بعد پہ تاریخ فاطمی صاحب کا ایک سٹانس ہے یعنی ہر شخص اپنی اپنی فورن پالیسی چلا رہے اور وہ ایک قومی دھارے کے اندر ہم لوگوں کو فورن منسٹر نہیں نظر آ رہا جس نے ان سب چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے دیکھئے اگر فورن منسٹر ہو یا نہ ہو جیسا میرا سٹانس یہ ہے کہ اگر ایڈوائزر کو واقعی آپ فورن منسٹر کے پاوز دے اور آپ نے ایڈوائزر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آدھے پاوز اس کے کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر دیں ظاہر ہے there will be a clash and there will be no unified unity in command having said that میں کہوں گا انکہ کہ this government has fallen apart یہ ختم ہو گیا ہے it's falling apart left hand کو پتہ نہیں ہے right hand کیا کر رہی ہے یہ example آپ کو مل رہے ہیں every day آپ کو examples مل رہے ہیں کہ لوگوں کا سوچ کیا ہے party کا سوچ کیا ہے اور actually کیا ہو رہا ہے and frankly ان کی جو concentration they are consumed by Panama they are consumed by the political challenge ان کا focus up good governance میں and good decision میں ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ان کا tension اور worry بڑھ گیا ہے جیسے انہوں نے کہا اگر کوئی پرائیم منسٹر میں اتنا بھی تھوڑا سا یہ ہوتا کیا کہتے ہیں I am sorry to say the word shame وہ اب تک استیفہ دے دیتے اور کہتے ہیں بھائی میں تو بالکل اماندار ہوں مگر کرو انکوائری I am so confident کہ میں آ جاؤں جیت جاؤں گا اور دیکھئے اگر یہ پرائیم منسٹر انکوائری کے بغیر ہی emerges without anything میں تو کہتا ہوں یہ two thirds majority کیا three thirds لے لیں گے کیوں نہیں کرتے بھائی اس لیے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے لوگوں کو پتا ہے his guilty لوگوں کو پتا ہے جھوٹ ہے تو کہنے کی بات صرف یہ ہے ایسا نہیں چل سکتا اور جتنا جل سے جل یہ system wrap up ہو elections ہو نئے government آئے the better right ٹھیک ہے seriousness ہونی چاہیے حکم میں بھی ہونی چاہیے opposition میں بھی ہونی چاہیے لیکن seriousness کا صحیح time بھی ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ اے پی سی یہ joint parliamentary session اگر یو این یہ جانے سے پہلے کیا جاتا تو شاید دوسرے لوگوں سے بہت اچھی suggestions مل پاتی لیکن انڈیا بھی propaganda میں کم نہیں کر رہا اور انڈیا propaganda یہ ہے کہ ایو کے ایک official کی tweet کو ایو کی general statement بتا کر بتانا دوسری طرف ستاج عزید صاحب کا ایو کے official سے ملنا اور کامیابی سے ملنا یہ ایک چیز کا ثبوت ہے کہ انڈیا propaganda کر رہے ہیں اور ہم on the ground کام کر رہے ہیں بریک کی طرف جانا ہے بریکیڈی غزین فر صاحب حلالی صاحب دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد شوکوک انٹیوی ہو گئے نظرین کراچی میں کل ایسی چیز سامنے آئی جس کو دیکھ کر آدھے سے زیادہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کراچی میں ہو کیا رہا تھا اور باقی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو کراچی میں ہو رہا تھا کہ پہلے کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ تمام چیزیں کام میں چل رہے تھے ایمیونیشن بھاری تعداد میں اسلحہ سامنے آیا پولیس کی کاروائی سے یہ چیز سامنے آئی کہ نائن زیرو اور خرشید بیگر میموریل ہال تھا ایم کی ایم کا اس کے پاس سے گھر کے ایک تیہ خانے یا پھر یہ کہہ لیجے کہ انڈرگرانڈ وارٹر ٹینک میں سے بھاری تعداد میں اسلحہ ملا اور یہ معلوم ہوا کہ اسلحہ نیٹو اور سرکاری ہے عجیب بات یہ ہے کہ نیٹو کنٹینر تو چوری ہوتے رہے حلالی صاحب یہ سرکاری اسلحہ کدر سے آیا سرکاری اسلحہ میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا پہلے تو آپ لوگوں سے چھین لیتے ہیں کچھ لوگ گما دیتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آرڈرز جاتے ہیں سرکاری اسلحہ کے لیے کچھ دو سو رائیفلز کے لیے جاتے ہیں ہو جاتے ہیں جنہوں نے کہا کہ یار ہمارا ایک کوٹا ہمارا بھی رکھو اس کے اندر مگر سب سے بڑی بات ہے یہ جو اسلحہ ملا ہے اناف ٹو آم این آمی ایڈ سیم میں جاننا چاہتا ہوں کہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت کدھر تھے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت کدھر تھے اور ہمارے جو سر برا تھے اور یہ کب سے ہو رہا ہے کچھ تو ریپورٹ جب نکلے گا ہمیں پتا چلے گا مثال کے طور پر مشرف کے زمانے میں تو ہم سب کو پتا تھا کہ مشرف اور ایمکیو ایم اور ملٹن بھی ایک ہینڈ انگلاو تو دیکھئے یہ ایک بہت بڑا الزام ہے مرزا صاحب بھی ہوم منسٹر تھے ان کو بھی پوچھنا چاہیے وہ تو عام کرتے تھے انٹی ایمکیو ایم کو تو پھر ایک پرو ایمکیو ایم فیکشن تھا ایمکیو ایم خود تھی یہ ملٹنس بھی ادھر تھے ایم سوری میں جو کہتا رہتا ہوں یہ ایک پورا کرمینل انٹرپرائز ہے یہ تو ثبوت ہے فائنل پروف ہے انہف ویپنز فور آم اے سمال آرمی آپ کو آپ کے ہیڈ کمیرشل سٹی میں ملتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں اس کے بارے میں معاف کریے what is the impression آپ دے رہے ہیں اپنے سٹیٹ کا اور اپنے law and order کا سیڈ یہ وہ علاقہ ہے غزنفر صاحب جہاں یوزلی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی without permission of 9-0 اور اس علاقے میں proper ناکہ بندی کی جاتی تھی ایمکیو ایم کی جانل سے مکہ چوک ہو گیا 9-0 کے اطراف کے علاقے ہو گئے غزنفر صاحب جب یہ اسلحہ جمع ہو رہا تھا جب نیٹو کے کنٹینر چوری ہو کے اسلحہ ادھر آ رہا تھا کسی کو معلوم نہیں ہوا کدر گئی حکومتی مشین نے انہی کا سب کو معلوم تھا اس کے اوپر پوری ریپورٹ پڑی ہیں آپ سب کو معلوم تو سوڑے میں اگر اپنی میموری میں پیچھے جاؤں تو میں نے تو ایک کراچی کا کواہ نکلتا ہے امت غالتا نام ہے اس نے یہ تاریل سٹوری پڑی تھی کہ یہ کسی طرح کراچی کا اسلحہ جو ہے وہ کنٹینر کے کنٹینر ٹوٹے جاتے ہیں اور نوٹے جاتے ہیں وہ مستون سے پیچھے اور کلات کے درمیان وہاں سے وہ اسلحہ چلتا ہے وہ اسلحہ جو ہوتا ہے جو یہ امٹی ام کی ایمبولنسز ہیں ان ایمبولنسز میں رکھا جاتا ہے ایمبولنسز میں رکھتے وہ اسلحہ ڈیلیور کیا جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کورٹ اینڈ شپنگ کی جو منسٹر پر ان کی بہت بڑی انوالمنٹ اس کے اندر آئی تھی اور تمام کی جو ہیں کورمنٹ کو بتا دی اب جیسے اے اور وہ تمام چیزیں جو ہوں وہ کنٹرول کر رہے تھے وہاں گورمنٹ جو ہے ایک بلائنڈ آئی رکھ رہی تھی ایجنسیز نے مجھے پتا ہے بہت تفاہ یہ رپورٹ کی کہ اسلحہ جو ہے جترہ آپ نے دیکھا ایک کے پی کے میں ایک آئی جی تھا جس کا ابھی تک وہ قدمہ چل رہا ہے جس کو اسلحہ خریبنے کے لیے پیسے دیئے گئے اس نے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لی ابھی تک وہ نویز کی کیا نام ہے وہ ابھی تک نیپ کی کسٹڈی میں ہے حالانکہ اس کو بڑا وہاں وی آئی پی پروٹکول دیا جاتا ہے یہ ہمارے سسٹم کی جو غلطیاں ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت ساری جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ سیاسی مسئلہات ہیں کہ آپ نے ایک پارٹی ہے اس کے پیسے پیوٹ ہے تو اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے تو اس نے اس کے جترے بھی کرائمز ہیں اس نے بھی اس کی چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دیں تو زنفر صاحب پارٹی کو پارٹی کی طرح لے کر چلا جائے نا ملٹن ونگ بھی ہو اس میں سیاسی ونگ بھی ہو تو سیاسی ونگ کو تو سپورٹ کیا جا ستا ہے ملٹن ونگ کو سپورٹ کرنا تو کہاں کیا جاتا ہے کرنا چاہیے نا کرنا چاہیے لیکن جب آپ بھول جائیں گے جب آپ سیسے پر نظرینیں ڈالیں گے جب ہمارے ہاں اس پر طب ایک عجیب سا سسٹم چلا ہوا ہے کہ کمیمنلز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے پولیٹ پولیٹکس میں ہیں گنٹ مکلر بھی پولیٹکس میں ہیں مرڈر بھی پولیٹکس میں ہیں اور ایک بندے کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے تو وہ جیل میں ہیں دوسرا بندے کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے تو وہ پرائمزٹر سے چلتے آج ملا رہا ہے اور وہاں پہ کلیش اکوے کر رہا ہے جب تک آپ اس ٹھوٹ پروسیڈرز نہیں رکھیں گے کتنے اور کتنا اس کو پر ایکشن ہوا تو بات یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جو سیاسی ہمارے ہاں تو سیاست کو یہ ڈیموکریسی کو ایک عجیب طریقے سے چلایا جا رہا ہے مطلب ہے ایک عجیب ہی سسٹم مجھے تو ایسی دیموکریسی دنیا میں نہیں نظر آئی یہاں پہ آپ نے اپنی ذات کو روٹیکٹ کرنے کے لیے ہر بندے کو ساہر چور کو ہر چکے کو ساتھ لگایا ہوا ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر چیزوں کو گزرنا ہے جو ٹھیک ہے پولٹرز میں بہت غلقیاں ہوتی ہیں دنیا ساری میں ہوتی ہیں ابھی یہ جو جو ہے لیبیا میں جنگ کے اوپر یا عراق میں جنگ کے اوپر چلپورٹ انکواری آئی ہے چھے ہزارت میں چلپورٹ نے کیا لکھا ہے کہ ٹونی بلے نے جھوٹ بولا تھا بوش نے جھوٹ بولا تھا وہاں بھی ڈیموکریسی ہے اکاؤنٹبل کرے نا اس کے بعد اکاؤنٹبل سامنے آجائے اگر کسی کی غلطی یا کسی کی ملفائیت سامنے آئیے تو پھر اکاؤنٹبل کی جائے ہلالی صاحب ادھر کس کو اکاؤنٹبل ٹھہر آیا جائے گا کسی کو اکاؤنٹبل ٹھہر آیا بھی جائے گا یعنی کراچی جیسے شہر میں ایک ایسا شہر جہاں تمام اتنے گروپ سے بینی پاکستان کہا جاتا ہے وہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا گیا دیکھئے جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ اگر آپ پینما گیٹ اور یہ جو اسلحہ جو پکڑے گیا ہے اگر اس کے بھی بیسس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی معنی ہر آدمی جو انولد تھا میں میرے خیال میں ان کو ایک آپ ان کو ارسٹ کریں جو بھی کرنا ہو کریں ان سے پتا کریں یہ کیا اور میں بہترین سے پتا کریں معنی بلکل صحیح یہ جو لوگ جاتے تھے اور نگوشیٹ کرتے تھے الطاف حسین کے ساتھ وہ کہتا تھا ہاں ہاں آچھا چلو میں مان جاتا ہوں دو ٹرکس اور اسلحہ بھیج دو میرے لئے میں بہترین اینٹی ایکرافٹ یہ پیپل سے کہ جنہ پور وہ سکیم یا غلط تھا یہ وہ تو انٹی ایکرافٹ گن کیا رکھتے ہیں انلیس یو وانٹ ٹو کریئیٹ ہانگ کانگ اور جنہ پور یہ کر کیا رہے تھے ایسے ویپنز کے ساتھ اور ان سچ نمبر یہ چھوٹے گینگز کے لئے تو نہیں تھے تو کہنے کی بات یہ ہے ایوری باڈی اسوسییٹیڈ بیدلو اور انہوں ان کو آپ حراست میں لیں ان کو بٹھائیں ایٹ تا ٹوپ ٹو دا باٹم اور کہیں بولو بتاؤ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کیسا ہوا اچھا غزین فر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمکی ایم خود دو حصوں میں بٹھ گئی ہے ایک ایمکی ایم پاکستان ہے تو دوسری ایمکی ایم لندن ہے جس کے کنٹرول میں ساؤت آفریقہ کا بھی ریجن آتے ہیں یہ بتائیے اب کون سی ایمکی ایم کو پکڑا جائے کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے کیا ایمکی ایم لندن کے اوپر یہ سارا الزام لگایا جائے یا جو یہاں بھی لیڈر سے ان سے بھی پوچھ کچ کی جائے ایمکی ایم لندن تو ہی کرمینلز کا کرنا اور ساؤت آفریقہ کا کیا تعلق ہے ایمکی ایم سے ساؤت آفریقہ میں تو ٹارگٹ کلر رکھے ہوئے ان کا تعلق ہے ایمکی ایم کی لندن کی بیدرشپ تو ساؤت آفریقہ کا نام کیوں آئے ہم ساؤت آفریقہ گورمنٹ سے کیوں نہیں کہتے کہ جی کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان دنگ کر رہا ہے ساؤت آفریقہ کے ساتھ جت میں آپ کی ٹارگٹ کلرز ہیں آمدان فاروق کا جو مرڈر کیس ہوا تھا جت میں ٹارگٹ کلرز پکڑے جا رہے ہیں گینگ پکڑے جا رہے ہیں وہاں ساؤت آفریقہ اور انڈیا کا تارسل پہ ہے اور انڈیا میں آپ کو پتا ہے راجستان میں ایک کم پروپر بنا ہوا ہے جا جاویز جنگلز موجود ہے جہاں پہ ہی ایم کیوں سے جو لوگ بھرکی جاتے تھے ان کو ٹارگٹ کلی کی ٹریننگ دیتے تھے سیو کانسیشنل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے تو ہم نے ڈیٹائج اس چیز کو کرنا ہے میڈیا نے بھی ڈیٹائج کرنا ہے اس چیز کو اور بار بار پلی اپنی کرنا ساؤت آفریقہ کو لیکن یہاں تک کاللو کا ہم کیوں پاکستان پاکستان کا اب اگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے اندر کوئی لوگ ایسے کرمیل میں ان کے اندر آتے ہیں تو اکراؤس بورڈ ویڈاوڈ ریلائزن پولٹیکل کانسیشنسی میں بھی کہوں گا چاہی ویڈاوڈ ریلائزن پولٹیکل کانسیشنسی جو کرمیلیٹی میں اندر آتے ہیں جو بھی کرمیلیٹی لیکن وہ تھا کیا ہے آپ ایک شخص کو پکڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہو انوار نے ایک شخص کو پکڑا طریقہ غلط تھا رات کو بھی پکڑا جا سکتا تھا سکتا تھا پولٹیکل کانسیشن بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن صحیح 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 اس کو منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو جنگو عظم ثابت کرنے کے لیے اور اپنی پرسنیلٹی کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ اس کو چھڑا کے پولٹیکل کانسیشنسی کو سیکھ کر دیا جب اس سے پہلے جب ہم کیوں کے خلاف جتنی واردہ تھے جنگ نسیر اللہ بابر کے دمانے میں جتنی واردہ کیوں کی کلنزنگ کی گئی تھی اس کے بعد جب چلی گئی پولٹیکل مسئلہت ہو گئی نوازشری صاحب کی سیازی مسئلہت ہو گئی ریویز مشہر کی سیازی مسئلہت ہو گئی آپ نے ان کو شامل کر دیا تو وہ تمام پولیس آفسر جنہوں نے ان کو مار دیا گیا ٹھیک ہے ہلالی صاحب بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں ٹھیک جی ہلالی صاحب وہ انڈیا کے ایسیٹ ہیں دیکھیں کیا کھیل مزاک ہو رہا ہے لنڈن میں لنڈن میں ایک ملین ڈالر ایک ملین پاؤنڈ کا بیسکلی یہ ملی لانڈری اس نوٹ ای بیگ اماؤنٹ مگر دیکھیں وہ بریٹیش ٹیکل کس طرف کر رہے ہیں وہ ہندوستان کو خوش کر رہے ہیں بائی ہائیڈنگ ڈا فیکٹ کہ کافی پیسہ رو سے آیا وہ اپنے ایسیٹ کو بچا رہے ہیں وہ چار پانچ نام انہوں نے لے لیا ہے ایک سلاپ آن دے رس دے دیں گے یا آلتاف صاحب کو نہیں دیں گے وہ ان کے پارٹی کو تھوڑا سا کچھ دے دیں گے ساتھ ساتھ وہ امریکنوں کو بھی خوش کریں گے کہ ان کے جو انٹیلیجنس سورس تھرو ایم کیوں میں ادھر ہیں وہ بند نہ ہو اور سب لوگ اور پاکستان کو بھی خوش کر دیں گے کہیں گے دیکھو ہم نے کچھ کیا یہ لوگ جو ہیں یہ انٹرنیشنل نیول یہ کھیل ہو رہی ہے اس انٹرنیشنل کھیل کو بند کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا تو ہماری ہوتا کردار ہوگا اور یہ کردار آپ کو یاد ہوگا کچھ سے پہلے انٹیلیر منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے کون سا ریفرنس بھیجا گیا ہے اس میں کیا شواہد بھیجے گئے یا نہیں بھیجے گئے تمام سپیچز کے ٹرانسکرپس بھیجے گئے ہیں یا نہیں بھیجے گئے کچھ پتہ تو چلے اور اس ریفرنس کا آخر ہو کیا رہا ہے کیا برطانیہ ہماری بات بھی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن جہاں سوالات اٹھائے جائیں وہاں یہ بھی سوال اٹھائے جاتا ہے کہ کرمینل کیوں نہیں پکڑے جاتے کیمرے لگے ہوتے ہیں کرمینلز بھاگ جاتے ہیں کراچی کا آپ کو یاد ہوگا کیمراز لگے ہوئے تھے لیکن وہ اتنی گندی کوالیٹی کے اتنے خراب کوالیٹی کے پور کوالیٹی کے تھے کہ اس میں شہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا اب لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ بنے گا سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر 350 ملین ڈالرز کی لاغت آئے گی مختلف جگہ پہ کیمراز کی تنصیبات ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا کارامت ثابت ہوگا غزانفر صاحب سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایسے مواقع ہی نہیں فراہم کرنے کے کوئی کرائم کی طرف آئے یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم کتنی ہے صحت کتنی ہے جن بیسک بنیادی وجہ وجہات کی وجہ سے کوئی کرائم کی طرف آتا ہے یہاں پہ بنیادی سعجیات کہ اوپر کانسٹریشن بالکل اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسے جو ہے آپ کی سیاسی نیوسٹس نہیں بنتی ہو وہ جو پرسنلیٹی پروجیکشن ہے وہ نہیں ہوتی آپ پنجاب کا صحت کا بجٹ بتا کے دیکھیں یہ جہاں پہ اسکتال ایسے ہیں جنرل اسکتال ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا یہاں پہ لہور میں نیورو میرا خریشیہ کا سیکشن ہے وہاں پہ اب وہاں جا کے دیکھیں کہ ان کو پچھے جب سے یہ میٹرو اور اورنگ سین بنی ہیں ان کو کتنے پیسے مٹھیں تعلیم پہ دیکھیں اتنے پیسے سارے آپ کے سیاتی سیارے آپ کے سکول بند ہو گئے ہیں گومنٹ کے سکول ایک دانش پروجیکٹ ہے وہ اس کے اوپر تمام کی تمام چیزیں جا رہی ہیں تو یہ جس چیزیں کونسٹیشن چیزوں پہ ہونی چاہیے جہاں آپ نے ایک ایڈکیٹر قوم بنانی ہے جس کے اندر ہیٹرنز کم ہو جس کے اندر طولنرز زیادہ ہو اس کی کوششیٹی کی جاریت کی اس سے آپ کی ذات کا ذات کی پروجیکشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ گھر سریعے لگے ہوئے ہیں وہ اپنا یہاں پہ شہر خدا ہوا ہو اور وہاں پہ چل رہے ہو اس طرح کام ہو رہا ہے یہ میکرو پروجیکٹ جس کا گومنٹ کو سبسیڈائز کر رہی ہے اگر مجھے نہیں بتا کہ گومنٹ آکر کو سبسیڈائز کرے گی یعنی گومنٹ خرقے پہ گر اس کا خرقہ جو جو ٹکٹ بھی سبسیڈائز کر رہے ہیں آپ اس کا مینٹرنس بھی سبسیڈائز کر رہے ہیں یہ جو تاؤنگ prioritی جو کادری کے ذہن کے نکلتی ہیں یہی جیسے آپ عرض کر رہے ہیں اب کیمرے لگائے جائیں گے جو پہرے لیپپپوپ لیے جا رہے ہیں انکو پر بڑا اوبجیکشن آدھا ہے کہ کسی پرہ اس کے اوپر آردھا س اوبجیکشن آئیں گے تو یہ یا تو اس پر کمیٹی بنائیں یا آپ پوری اوپن ٹرانسپیرنٹ کام کریں اس لئے کیمرے بھی ضروری ہیں آج کار سیکیورٹی کے ساب سے دنیا میں کیمرے لگے ہوتے ہیں لیکن وہ سٹیٹ آف آرٹ چیزے ہونی چاہیے سیئی وہ کراچی والوں معاملہ جو جو کراچی میں ہوا کراچی میں کیمرے لگائے گئے لیکن ان کے جو ریزولوشن تھی وہ اتنی کم تھی کہ پرابرلی فیس ریکنیشن بھی نہیں ہو پاتی تھی پہلے بات تو یہ ہے جی کہ چوروں کو پکڑے کی ضرورت کیوں ہیں ٹی وی کیمرے کے سامنے روز آتے ہیں چور اور ان کو ابھی تک کوئی نہیں پکڑا ہے بڑے عوضے پہ بیٹھے ہوئے وہ چور اور ان کو کوئی نہیں پکڑا ہے تو آپ یہ چھوٹے چوروں کے جو بچارہ بھوکا اور ڈریون ٹو روبری تو یہ کیا بڑی بات ہے تین سو پچاس ملین ڈالر آپ ایک شہر پہ خرچ رہے خدا کے لئے پاکستان معافی مانگتا لاہور میں تم نے کافی پیسے خرچ دیا پورا پنجاب کا بجٹ تو خرچ دیا ہے نا لاہور میں شرم نہیں آتی ہے اور کتنا خرچ ہوگے لاہور کو سیف سٹی بنانے کے لئے اب میرا خیال میں 90% تو رائیمنٹ کے باہر وہ لگیں گے یہ لوگ جو ہمارے حکمرہ ہیں لوگوں کے پاس کوئی ان پہ بھروسہ نہیں رکھا ہے صحیح ٹھیک ہے زفر علالی صاحب بہت شکریہ غزن فرس بہت شکریہ آپ دونے نے ہمیں جوئن کیا ناظرین کی بجائے سیف کنٹری پروجیکٹ ہونا چاہیے اور سیف کنٹری پروجیکٹ کے لئے کیمرہ سے زیادہ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے صحت کی ضرورت ہے ایسے لوگ جو پھر نادار ہو جاتے ہیں پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بستا ہم کسی بھی تدیقے سے جسٹیفائی نہیں کر رہے لیکن پرائیورٹی سیٹ کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے سفید ہاتھی پالنا کہاں کی عقل مندی ہے ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہمیں فید بیک ضرور دیجئے کا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے اللہ حافظ